دو دن کی ہیکٹک ایکٹیوٹی کے بعد آخر وہ گھڑی آگئی خوشیوں کی بعض لوگوں کے لیے خوشیوں کی بعض لوگوں کے لیے بچھڑنے کی بچھڑنا بھی خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر اداسی بھی ہوتی ہے تو اختتامی اجلاس کا آغاز ہوا چاہتا ہے میں اجلاس کی صدارت کے لیے ہمارے شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد علیہ السلام پرویس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لکھتا ہے ہم نے رجسٹرار صاحب کو بھی دعوت دی تھی شاید وہ کی کام میں مصروف ہیں جب وہ فراغت پا جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جوئن کر لیں گے دو دن کی کانگریس میں ان کا کچھا جٹا یعنی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے میں ریان انساری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف کانگریس کے کو کنوینر پروفیسر نجم الحسن صاحب دین فیکلٹی ایف سائنس پروفیسر میتھیمیٹکس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف پچھلے سال سولہ پندرہ سولہ فروری کو ہم نے کانگریس منقفت کی تھی اور سولہ کو یہی اجلاس کیا تھا اقتطامی اس اجلاس کا پہلا ایٹم یہی تھا کہ شرکہ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو لیکن دیکھا اس وقت یہ گیا کہ اکثر لوگوں نے ہماری تعریف کی کہ جاتے وقت کیوں ان کو ناراض کریں خوشی خوشی جائیں وہ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں اسی خوشی کا اثر تھا کہ ہم اب تک خوش ہوتے اور محضوظ ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ میں بھی چاہتا ہوں اور ہمارے شیخ الجامعہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ جو کمی بیشیاں ہوں ان کے بارے میں نشاہندگی کی جائے تعریفی جملے اور تعریفی کلمات سے ذرا پرحیز کرتے ہوئے مشورے مختصر زیادہ وقت نہ لے کیونکہ کسی کی ٹرین چھ بجے ہوگی تو کسی کے فلائی سات بجے اس طریقے سے ہوگا تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے مختصر مشورے یا تاثرات بہان کریں سامین میں سے جو بھی اس کی وجہ میرا اسپیشلائزیشن ہے میں ڈاکٹر سید خاجہ محضو دین ایم بی بی ایس ایم ایس پی ایج ڈی نیرفریشن اور میٹرگولک بی سیزن یہ وجہ ہے دلاور فگار ایک مشہور میزائیہ شاعر تو دو تین شاعر مشاعروں وقت میں جاتے ہیں تو اکثر یہ شاعر زیادہ تر سفر ہی کرتے رہتے ہیں ریلوی سٹیشن پر ملاقات ہو گئی تو بلے کہاں جا رہا ہے تو میں فلاں مشاعرے میں جا رہا ہوں اچھا اور آپ میں فلاں مشاعرے سے آ رہا ہوں کیسا تھا بھئی مشاعرہ بہت اچھا تھا بریانی تھی کوفتے تھے نرگیزی کوفتے تھے روٹی تھی شیر مال تھا پھر تو مشاعرہ ہٹ ہو گیا کامیاب ہو گیا تو پھر اس میں کوئی دوسرے شاعر تھا آپ کہاں سے میں فلانے جگہ سے مشاعرے سے آ رہا کیسا رہا بلکل بکواس کھانے کو کسی نے نہیں پوچھا تھنڈی چائی پلائی پھر مشاعرہ ناکام ہو گیا ایسے مشاعروں میں مت جایا سہیت خراب ہوتی ہے تو مشاعرے ہو یا کانفرنسس ہو یا کانگریسس ہو ان کی کامیابی کا ایک انحسار انتظامات اور ان کو پہنچنے والی سہولتیں اور کھانا ہوتا ہے یخیری طور پر آپ لوگ بالخصوص ہمارے ہسپیٹیلیٹی کمیٹی اور ہسپیٹیلیٹی گیسٹ ہاؤسٹ مینج میں ان کے لیے ایک پورزور تعلیہ بجا دیں یہ تعلیہ ان تک پہنچا جائے گی کہ بھئی آپ لوگوں کے حسن انتظام سے یہ لوگ ہماری مشکلیں بڑھانے والے ہیں پھر آئندہ سال آنے کی دھمکی دے گئے ہیں یہ بھی میں کہہ دوں اپنی بات رکھنے کے پہلے ایک آتو شیر جو ہے نظر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی میں شاعر کا نام نہیں جانتا لیکن شیر جانتا ہوں دو تین مختصر سے ہیں لیکن شاید یہاں کے لیے بہت خوبصورت رہیں گے کہ حد کن فکاں سے گزر گیا حد لامکاں سے گزر گیا تیرے عشق میں مجھے پتا نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی دربدر کبھی تیرا گھر کبھی دربدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا اور یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے کوئی اڑ کے رکھ گیا بام تک کوئی کہکشان سے گزار گیا آپ کے لئے سب انشاءاللہ ہم سب کہکشان کے پار ہی جائیں انشاءاللہ دوسرے میں شروع سے اردو کانفرنس کا حصہ رہا ہوں زفر احسن صاحب کے ساتھ ساتھ تو ہر جگہ میں نے یہ اپنی تجویز رکھی ہے کہ سائنس کو مدرسوں میں ہم شامل کریں پچھلے سال بھی میں نے اس کا اپنے مقالے میں یہ بات پیش کی تھی کل والے مقالے میں میں نے خاص طور سے یہ بات پیش کی تھی اب یہ ہے کہ ہم نے یہ پایا ہے کہ مدرسے والوں کا یہاں ریپریزنٹیشن پیشلی بار کی طرح بھی تقریبا صفر کے برابر ایک آت کوئی لوگ یہاں پہ ہیں موجود مدرسے سے تو اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم پیش رفت کریں ہم ان تک پہنچیں اور ہم ان کو یہ بات سمجھائیں جا کے مل کے بیٹھیں جیسے میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے جا کے ملتے ہیں تو کچھ لوگ تو اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں اور آپ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو مدرسوں تک پہنچے ہوں گے تو ان کو اپنی ریزرویشنز ہیں لیکن اب جو ہے حالات تھوڑا سا وہ لوگ بھی ریالائز کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے کیوں نہ ہم ایک آوٹریش پروگرام شروع کریں جس آوٹریش پروگرام کے تحت مدرسوں میں پہنچ کر ہم یہ بات رکھیں کہ یہ سائنس ہمارا ہی ورثہ تھا جیسے میں نے بتایا تھا سائنٹیس نام ہمارے ساتھ خود موجود ہیں جو پرانے زمانے میں سائنٹیسٹوں نے کیے تھے وہ سارے مسلمان سائنٹیسٹ ہیں تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ مدرس اعتبار ایک آوٹریش پروگرام کے تحت یہ بات ان تک پہنچ کے کریں یہ میری چھوٹی سی رائی میں اس طرح کے کانگریس پہ سوائے ایک کے بقیہ تینوں میں شریک رہا ہوں اس لئے ایک کمپریٹیو سٹڈی کے طور پر بھی ذہن میں بات آ رہی ہے یہ چودھی جو کانگریس ہے اس کو میں نے محسوس کیا ہے کہ پچھلے دو پروگراموں کے مقاملے میں یہ روح بترقی رہی اور یہ آگے بڑھا ہے معاملہ اور یہ ترقی اپنے میعار اور وقار دونوں اعتبار سے اور معلومات افضاء رہا اس کی جتنی سٹنگ سوئی ہیں اس میں بہت سے نئے تنوہ بھی رہا موضوعات کا اور بہت کچھ نئی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا یوں کہ یہ کہ کوالیٹیوی اور کوئنٹیوی تعداد کے اعتبار سے بھی اور میعار کے اعتبار سے بھی اس میں اچھا خاصہ اضافہ اور بہتری کا احساس ہوا ہے آپ غور کیجئے گا آپ کے پاس پروگرام ہے اس میں پندرہ سیشنز ہوئے جس میں چھاسی مقالے پیش ہوئے اور ان تمام سیشنوں میں تیس صدور اور تیس نظمانیں بھی اس سے لیا پلس اس میں ہم نے شامل نہیں کیا ہے عدبی محفل کا بھی اور پھر یہ اختتامی جلاس ہے اس کا بھی نہیں کوئی اس میں شمار کیا ہے بہت حد تک پابندی وقت بھی پچھلے کے مقابلے میں اس بار زیادہ بہتر رہا ہے خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے انہوں نے صرف شرکت ہی نہیں کی یعنی حاضری کی حد تک نہیں بلکہ اپنے مقالے اور اظہار خیال میں بھی بڑے پرجوش طریقے سے خدیش انورسٹی کی بعض ریسرچ سکولر اور خواتین نے بڑی ہی کامیابی اور بڑی خودعتمادی کے ساتھ حصہ لیا جسے بڑا جی خوش ہوا شرکت بڑے پرجوش رہے ماحول بھی بحیثت مجبوعی بہت ہی محذب اور شریفانہ رہا بلکہ مزہنگاروں کے وجہ سے زفر حسن صاحب جیسے مندوب اور عابد صاحب جیسے مزہنگار جو کارڈینیٹر رہے انہوں نے ماحول کو علمی ہونے کے وجہ سے ہمیشہ بوجھل نہیں ہونے دیا بلکہ خوشگوار رکھا اور بڑی خاکساری اور منکسر المزاجی کے ساتھ تمام کام آگے ہوتے رہے اور چائن آرستے پر تو زفیر صاحب انعامیافتہ کا سرٹیفیکٹ مل چکا ہے اس میں ہم کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتے حیدر آبادی بعض ڈشز ہیں جس کو لوگوں نے ایک بار نہیں کئی بار اس کا حصہ ہاتھ بٹایا اور اس سے اس پورے پروگرام سے ایک نئے اعتماد کے اضافہ محسوس کیا میں نے کہ اردو کی جو علمی اور سائنسی پکڑ ہے وہ الحمدللہ ہندوستان کی کسی دوسرے زمان سے کم تر نہیں ہے ہمارے پاس جو لیگیسی ہے دو سو برس کی وہ لیگیسی یہاں کام کر رہی ہے اور بعض پروگرامز تو عاملی طور پر اغزو استفادے کے لائق تھا مثال کی طور پر یہاں شکیل انجینئر صاحب شاید ہوں انہوں نے تو پانچ منٹ میں ہم تمام حاضرین کو سو تک کا پہاڑا یاد کرا دیا جبکہ بیس تک کا تعلیمی میں یاد کیا تھا اس میں بھی کئی پہاڑے خیال آ رہا تھا کہ بھول چکا ہوں لیکن انہوں نے جو ترقیب بتائی تو پانچ منٹ میں سو تک کے پہاڑے یاد ہوئے اور بہت ہی عملی بعض پروگرام ان کے علاوہ بھی اور لوگوں نے بہت بڑے اچھے پروگرامز پیش کیے جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا اور میرا حقیر سا مشورہ ہے کہ آخر میں مقالے کی زیادتی کی وجہ سے پیرلل سیشن کرنے پڑے وہ بہرحال مجبوری تھی اتنا تو کرنا تھا لیکن اس کی وجہ سے ایک محرومی رہی کہ مثلا ہمیں ایک پیرلل سیشن میں ہے تو دوسرے میں جو موضوعات تھے ان سے ہماری محرومی رہی اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ مشورہ دیں کہ جہاں ہم لوگ اردو کے لیے دو دن دیتے ہیں اگر تین دن کا حوصلہ مندوبین بھی اور منتظمین بھی اگر اس کو کر سکے تو جی چاہتا ہے کہ اب یہ پروگرام روح بترقی ہے تو اس کے دنوں میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ لوگ پورے سیشن میں جو بات ہوتی ہے وہ نصف میں نہیں ہو پاتی یہ ہے اور پھر میں ایک بات ہمیشہ دھوراتا ہوں کہ کسی چیز میں خیربرکت کے لیے قربانی کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں تینوں میں ایک تو ہے وقت کی قربانی دوسرے ہے صلاحیت کی قربانی اور تیسرے ہے مال کی قربانی تو جب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی مادری زبان اور اس کو علمی بنائیں سائنسی بنائیں تو ان تینوں قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تین دن کا ہو جائے ایک روز کا اور اضافہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کا اتنا حق ہے اور ہمیں اس کو عدا کرنا چاہیے ایک خاص بات کی طرف اور توجہ دلانے کی ضرورت ہے چونکہ پورے ملک مندوبین ہیں یہاں پر مختلف گروپس اردو کی ترقی کے لیے کوشہ ہیں جس میں ایک گروپ یہاں موجود ہے یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن مادری زبان جس طرح سے خطرے کی ضد میں ہیں اس کا حساس ہمارے مقالہ نگاروں نے بھی اظہار کیا اسے حساس کا سوال یہ ہے کہ یہ سب کوششیں ہو رہی ہیں الگ الگ شاخوں پر پانی اور سچائی ہو رہی ہیں مگر جنرل کو جو کاتری کی کوشش ہے اس کو ایک جملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام ہندوستان میں ہمیں جو مادری زبان پڑھنے اور سکھنے کی آزادی تھی وہ آزاد ہندوستان میں نہیں ہے اس میں کوشش رکھ نہیں کہ اس میں پچاس فیصدی قصور ہم اردو والوں کا بھی ہے اور پچاس فیصدی اس سسٹم کا بھی ہے جس میں ہم اس وقت ساس لے رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہو کہ آئندہ جو مقالہ نگار ہو وہ کچھ ایسی ترقیبیں بھی بتائیں کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو اردو مادری زبان کی حصے سے سکھانے کے لیے کچھ سائنٹیفک طریقہ ایسا اختیار کریں جیسے آج پہاڑا پانچ منٹ میں سو تک کا سیکھ لیا ویسے ہی کیا کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے دنیا اتنی ترقیب کر گئی ہے آئی سی ٹی پر لیکچر ہم نے سنا آئی ٹی پر سنا ای لرننگ کے بارے میں خیال انگیز مضامین سنیں تو کوئی ایسی شکل بھی آنی چاہیے ہماری سائنٹسٹوں کی طرف سے کہ ہم سہل طریقے سے اپنی نئی نسل کو اردو مادی زبان کی طور پر سکھا سکیں اور یہ ہماری ایک تجویز ہے تاکہ ہم جو سسٹم کی سازش ہے اردو کے گلہ گھوٹنے کی ہم اس سازش کو ناکام کر سکیں اور مندوب کم سے کم یہ آخری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ تہیہ کر کے یہاں چلے کہ اپنے بال بچوں کو اردو ضرور سکھائیں اور کم سے کم کسی ایک گھر میں جو رجتدار کے ہوں یا پڑوس کے ہوں یا دوستہ باب میں سے ہوں ان کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں ہم صرف سسٹم اور حکومت وقت کے شکایت کر کے اپنی زبان و عدب کو زندہ نہیں رہ سکتے ایک بار پھر ہم وائیس چانسلر صاحب اور آبید مویز صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے بھی اور اپنے احباب مندوبین کی طرف سے بھی کہ آپ کی انتھک محنت اور بے ریاک کوشیس اور خلوط کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اور کامیاب ہوگا شکریہ اس تعلق سے بس میں ایک گزاریش کرنا چاہتا ہوں آپ کے جو ارشادات ہیں اگر آپ اس کو تحریر کر دیں تو ہم اس کو ایک سرٹیفیکٹ بنا کے اپنے پاس لگا دیں نہیں نہیں وہ جب صحیح طریقے سے فریم کر کے جب وہ لکھے دیں گے تو ہم اپنے ناخدین کو بتائیں گے کہ دیکھئے کیونکہ کوئی بھی کام بغیر ناخدین کہ کوئی بھی کام صحیح کام نہیں ہو سکتا تو آپ کو جب بھی فرصت ہو بہت بہت شکریہ نوازش کرم فرمائی کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ ہماری خدمات کے لئے حاضرین مجلس السلام علیکم میں ارباب مجاز کی ممنوع ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے دو لفظ کہنے کا موقع دیا میں اپنے خیالات کا اظہار چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کرنے جا رہی ہوں ایک پانچھے شہر ہیں وہ میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ شہر ہے علم و عدب کا گہوارا ہی ہر خیال یہاں فکرو فن کا شائع پارا یہیں پہ جہل ہے اقل و شعور سے ہارا اٹھا ہے نین سے انگڑائی لے کے دوبارا ہی بہر خدمت علم و عدب کمر بستا تلاش کرنے چلا ہے کوئی نیا رستا یہی دماغ میں ان کے صدا خیال رہے نگاہ لطف میں ملت کے نونے حال رہے نہ کوئی جبر نہ کوئی جبر جہالت سے پائے مال رہے اس شہر کی شہرت صدا بحال رہے جہاں میں آئے تو کچھ ایسا کام کر جائیں فلاح قوم کریں اپنا نام کر جائیں انہی میں نام ہے اسلم پرویس صاحب کا عظیم کام ہے اسلم پرویس صاحب کا وہ فیض عام ہے اسلم پرویس صاحب کا جہاں میں نام ہے اسلم پرویس صاحب کا یہ خریہ خریہ شعبجات جو کھل گئے ہیں آج انہی کے سر پر ہے ان کامیابیوں کا تاج جو نونے حال تھے فکرِ معاش سے مجبور وہ شمعِ علم سے کرتے ہیں اقتصابِ نور ہوا ہے نام جو مانو کا دنیا میں مشہور تو طلبہ نے پایا ہے یہیں سے زندگی کا شعور ملک میں چاروں طرف مانو کی شہرت ہے انہی کا فیض ہے جامعہ پہ جن کو نزبت ہے عابد موئیز وحب خیسر کی شخصیت ہے ممتاز وہ جانتے ہیں نئے دور کی کیا ہے آواز انہی سے ذہن کے طائر کو طاقتے پرواز ہے ہم سب کو انہی کے علم و فن پہ ناز ہے اہل شہر میں خابل اساتذہ کا شمار خدا کرے یوں ہی بڑھتا رہے صدا میار تمام پارٹسپنٹس کیلئے چند دعایا کلمات ہیں دعا یہ ہم سب کی ہے کہ اے خداوندہ اس عزیز گولستان کو نظر بس سے بچا رہے ہمیشہ سلامت ایسے رہنما صحیحت کے ساتھ بلند حوصلہ ہو ان کو عطا تو اپنے فضل سے ان کو جو سر فراز کرے سارا جہاں ایسے رہنما پہ ناز کرے سارا جہاں ایسے رہنما پہ ناز کرے آمین بہت بہت شکریہ یہ آپ نے ہمارے لئے کوشش کی ہے غالباً پہلی منہ اس واسطے کہ جو پختہ شاعر ہوتا ہے وہ لکھ کے فریم کرا کے لاکے دیتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دل کی آواز نہیں اس لئے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ دل کی آواز ہے ورنہ شاعر تو فریم کرا کے چار مصرے ہی صحیح کیوں شاعر صاحب صحیح ہے نا دیکھیں صداخت اب آپ کیا کہنے والے ہیں زفر بھائی پچھلے سال میں نے سنانا چاہا تھا اسلام پرویس صاحب کو اور وہ کسی وجہ سے موجود نہیں تھے تو پھر ظاہر ہے وہ مشتاق جوسوی کے حوالے سے ہی بات ہونی ہے مشتاق جوسوی نے ایک مرتبہ کسی کنوکیشن کو خطاب کیا تھا تو اس خطاب میں سے کچھ حصہ میں نے ان کا چُڑا لیا وہ میں یہاں پیش کرتا ہوں تو وہ خطاب کے آخر میں اور وہ میں نہ صرف اس یونیورسٹی کے حوالے سے بلکہ جب اپنی یونیورسٹی میں قرآن اور سائنس پہ یا کوئی اور لیکچر دیتا ہوں تو وہ حکایت میں ضرور سناتا ہوں تو وہی حکایت میں یہاں دور آ رہا ہوں وہ جاپانی حکایت ہے ایک عدد کہ جاپان کے ایک شہر میں ایک عبادتگاہ تھا عبادتگاہ تھی اور وہاں کا جو چیف پجاری تھا اس کا نام یککو تھا تو وہاں کے جو پجاری تھے یککو وہ شیروں کو صدانے میں مہارت رکھتے تھے شیر اور شیرنیوں کو صدانے میں مہارت رکھتے تھے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی صدائے ہوئی شیرنیاں انسانی بچوں کو دودھ پلا کر زندہ رکھ سکتی ہیں پال پوس کر کر بڑا کر سکتی ہیں تو ان کے اس صدانے کی اس قابلیت کی شہرت پورے جاپان میں پہنچی تو ایک شہزادہ آیا انس کو دیکھنے کے لیے ان شیروں کو کہ کس طرح سے صداتے ہیں تو جب شہزادہ آیا تو اس نے دیکھا کہ عبادتگاہ کے باہر جو ہے پانچ گندے میلے پچھلے سے شیر سو رہے ہیں تو انہوں نے اس سے پوچھا یہی وہ شیر ہیں جن کو آپ نے صدایا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہی وہ شیر ہیں اور یہ مجھے فخر ہے ان کے اوپر کہ میں نے انہیں صدایا ہوا ہے تو انہیں کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا ان میں سے دیکھئے یہ ایک شیر تو جو ہے شام ہوتے ہی مشرق کے دروازے کی طرف چلا آتا ہے دوسرا شیر جو ہے وہ مغرب کے دروازے کی پہرہ داری سمالتا ہے اور باقی دو شیر جو ہیں شمال اور جنوب کے دروازوں پر اپنے آپ کو تحینات کر لیتے ہیں تو شیرزادہ نے کہا یہ تو چار شیر ہوئے ہیں یہ پانچواں شیر کیا کرتا ہے تو انہوں نے کہا یہ پانچواں شیر جو ہے یہ بہت ہی دیکھنے میں تو بہت مسکین لگتا ہے مرگلہ سے لگتا ہے لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ رات پر جو ہے عبادتگاہ کے دروازے کے اندر بیٹھ کر پہرہ دیتا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا شیرزادہ نے پوچھا یہ کیا بات ہویا اندر پہرہ دینے کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا بہت سے لوگ عبادتگاہ کو اندر ہی اندر سے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو وہ پانچواں شیر کون ہے جو پچھلے بیس سال سے اس عبادتگاہ کی نگرانی کر رہا ہے ہمیں اس پانچواں شیر کی شکل میں اسلام پر ویزیں شکریہ آپ شکریہ اسلام علیکم میرا نام محبوب الحق ہے میں مانو پولی ٹکنیک بینگلور میں اسیسٹن پروفیسور ہوں یہ میرا ایک ابزرویشن ہے چھوٹا سا اور کافی پریکٹیکل ڈیفیکلٹی بھی محسوس ہوئی ہے کہ جب ہم اردو لکھنے کا کام کمپیوٹر پر کرتے ہیں تو دو اپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک تو ان پیج کا اور دوسرا ہے پاک اردو انسٹولر نام سے ایک ساپویر ہے جو ایمیس ورڈ میں ہی ہم اردو کو ٹائپ کر سکتے ہیں جہاں تک معلوم ہو ہے مجھے کہ ان پیج میں جو کچھ بھی ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ جو ہے گوگل سرچ انجین سے اس کو یوں کہیے کہ ایڈنٹی فائی نہیں کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے خیال سے کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے اردو کمیونیٹی ہے جو ان پیج ہی استعمال کرتی ہے اور اگر یہ موار انٹرنیٹ پر سرچبل نہ ہو تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی دشواری ہے یوں کہیے کہ شیرنگ آف نولیج کے لئے ایک بہت بڑا بیریئر ہے تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے غور افکر کرنا چاہیے کہ کوئی کامن پلاتفارم ہو جو یوں کہیے کہ یوزر فرینلی بھی ہو ایڈ دی سیم تائم انٹرنیٹ پر یوں کہیے کہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے مجھے بہت خوشی ہے اور میں بھارک بات دینا چاہتا ہوں نجمال حسن صاحب کو کہ انہوں نے اردو سیکھ لئے تین سال تین سال تین سال پہلے جب ان سے ملاقات کی تھی تب ان کو اردو نہیں آتی تھی اور میں یہاں سے بددل ہو کر کہتا آج جب ان کا مقالہ میں نے سنا وہ ایسٹرنامی پر تھا اور گلوبل واربنگ پر تھا اور یہی میرا سبجیکٹ ہے تو میں اب امید کرتا ہوں اور وائس چانسل سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایسٹرنامی ڈیپارٹمنٹ بھی اس یونیورسٹی میں کھول دیا جائے کہ یہ رہت ہوگی اور دوسری درخواست میری یہ ہے کہ دہلی میں ایک چھوٹی سی برانچ اس یونیورسٹی کی بھی کھول دی جائے تاکہ اور چھوٹے موٹے کورسز جو ہیں وہ اس میں شروع کر دی جائیں ڈسٹنس میں خاص طور پر میں نرس کے لیے خاص طور پر نرس پروفیشن جی جی شکریہ اردو تو مجھے جبی بھی آتی تھی لیکن شاید سائنس اردو میں بولنے ہیچکے چاہتا تھا تو اردو حسن پروے صاحب کو مبارک باد اور کیمپس سے انعامدہ صاحب نے آپ کو سلام بھی کہا ہے آپ سب پورے گروپ کو اور یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر آہندہ آپ مناسب سمجھے تو پونہ میں آزم کیمپس میں یہ کونفرنس کے لیے ایک دعوت کے اگر آپ آنا چاہیں تو ویلکم کریں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پونہ میں ایک پروگرام لیا گیا تھا جس میں بچوں کو بلائے گیا تھا سیون ایٹ نائن کے تو گوہ کے بہت سارے بچے آئے تھے تو تاثرات میں ایک بچی نے بڑا اچھا کہا کہ آج پہلی بار ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا بھی اتنا بڑا ادارہ جس میں سکاپ پہن کے داڑیاں رکھے اور اتنے اچھے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو میرا ایک مشورہ تھا کہ یہ کیمپس بھی ما شاہ اللہ کچھ کم بڑا نہیں ہے الحمدللہ دو سو چار سو اکر کے قریب میں آپ کا کیمپس تو آپ سکول کی بچوں کو مدو کریں مہاراست سے اور الگ سے ایک اوپن کے سیر تفریح کی طرح یہاں دیکھ کر جائے کم سے تو ایک حوصلہ ملے گا الحمدللہ مہاراست میں اردو بہت اچھی طرح زندہ ہے الحمدللہ آپ جانتے ہیں تو ان اداروں کو اگر آپ دعوت دیں کہ آپ آئیں یہاں ایک ٹور کے طور پر کہ دیکھیں کتنے دیپارمنٹ ہیں انیورسٹی کس کو بولتے ہیں تو وہ بچے آگے دیکھیں تو آئندہ انشاءاللہ پلاننگ کر سکتے ہو کہ آگے ہم سٹڈی میں تیسری ایک بات اضافی تھوڑا سا کہ وہ جو بزرگ نے بولے تو میں ان کو سامنے آنکے ٹیکنیکل چیز بتانا چاہتا ہوں معمولی سی ایک میٹ میں ہو جائیں گی یہ اردو کے لئے جو ٹیکنیکل بات ابھی ہمارے بزرگ احمد سجا صاحب نے کہی ہے تو جب سے گوگل میں ٹرانسلیٹ کر کے ایک ساپٹر آتا ہے گوگل ٹرانسلیٹ جانتے ہوں گے کتنے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس میں دو تین چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیمرے کا استعمال کرے کبھی کتنے لوگ نے کیے اچھا چار پانچ لوگ نے کوئی بات اچھا اس میں مائک کا استعمال کرے دو لوگ نے چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں بتا جاتا ہوں سیمپل ہے یہ دیکھیں گوگل ٹرانسلیٹ ابھی کیمرہ سٹارٹ کروں گا میں تو دیکھیں کیمرے میں انگلیش کو دیکھوں گا تو اس میں اردو لکھی آئیں گی سامنے اگر انگلیش لکھی ہے ملو یہ انگلیش لکھی ہے تو میں اس کو ایسا رہا ہوں گا کہ یہ اردو بنید ہے اور میں یہ انگلیش کو ایسا پالتکانے کوئی کتاب ہے تو انگلیش کتاب کوئی اردو سے ملت سامنے کیمرہ ہوں گا یہ جو سامنے دیکھ سامنے جی ہاں نہیں اس آئندہ کانفرنس کریں گے ایک سمپل بات ہماری بہن نے پوچھی تو میں بتا دوں اس کو کہ اس کو ٹین پرسنٹ ٹولرنس رکھے چلنا اس کا ٹرانسلیشن کو لیکن بہت حد تک صحیح کر دیتا ہے ماشاءاللہ دوسری بیچ میں جو مائک کا دیا ہے اس میں اگر آپ بولیں گے کہ میں اسکول جا رہا ہوں تو ادھر لکھے آ جائیں گا ایم گئنگ ٹو سکول ایک بار اس کو گوگل ٹرانسلیشن کو آپ استعمال کرے دیکھ لیجی شکریہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے جب محمد شکیل انجینئر جیسے ماہر کہہ رہے تو میں ایمان لے آتا ہوں لیکن اس کے بڑے مزے مزے کے لطیفے ہیں ایک ایسے ہی ٹرانسلیشن جو انگلیش پہ لکھا تھا انڈسٹریل پلانٹ تو اس پہ اردو میں پڑھا تو لکھا تھا دھاتی جھاڑ کھانے کا وہ بہت پرانا وہ یہ اچھا تریخ ہے مل صاحب کی تختی اور ان کے سر پہ مارنے والے چھڑی کے ٹھونگے وہ اسے اردو جلدی آتی ہے بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں میرا نام سید اختر علی ہے میں ناندر سے ہوں میں ایک شیر کہوں گا یہ اردو کانفرنس کے لیے کہ اگر خدا فطرت شناز دے تجھ کو سکوت لالا غل سے کلام پیدا کر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سائنس کانگریس اور جناب اسلام پروی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ سکوت لالا غل سے کلام کرنے کے متراد شکریہ میں سوچا کہ حضر ہیدر آباد والوں کی طرف سے یا ہیدر آباد کے انسائیڈرز میں ہاو حضرت میں بھی تو ہیدر آباد ہی چھو نا ان دونوں حضرات کی خدمت میں کانفرنس کامیابی پر مغالق بات دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ ہر کانفرنس رشستن گفتن خودن اور برخاطن پر ختم ہوتی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے مجھے رشتہ کانفرنس بھی شریف ہونے کا اتفاق ہوا ایک تجویر دیکھ اگر ان مخالات کو کتابی شکل دی جائے تو اس سے زیادہ آڈینس مصابیت ہو سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ ایک جو گلاسری اس کا رسمی جنہ ہوا اس کو داری رکھنا چاہیے نہ صرف دوالن جی بلکہ بوٹنی اور دوسری دیگر جو سائنس کتب ہیں ان سی پیو ایل کے اس میں بہت جو پری پوزیشن پر ہمارے اردو زبان میں ایسی کوئی دو تین ڈکسنریز ملیں گے خوکر صاحب پاکستان سے آئی جس میں تنفذ ہم ایک دو ڈکسنریز ملے تنفذ کا بڑا یہ ابھی میں اوز ساب سی سپر ایک توتا تیسے لکھا جائے اگر ہم دو تین انٹرنیشنل پروجیکٹ اگر ہم لیں ایک تو املا کا املا کی تصیح کا ایک پروجیکٹ آج تک اردو والوں کو نصیب نہیں ہوا یہ کام کرنے کا یہ کرنا چاہیے دوسرا تنفذ کا معاملہ اور استراحت کا معاملہ یہ سب اگر پروجیکٹ بنا کر ہماری انورسی طرف سے پیش کی جائے تو یہ بہت بڑا کام ہو مختصر روداد اور کچھ خرارداد کے لیے میں دکٹر ریحان انساری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے السلام علیکم صدر محترم ڈاکٹر محمد اسلام پرویز صاحب عابد نویز صاحب پروفیسر نجم انسان صاحب دو روز اس کا پیمانہ تو کامیابی یا ناکامی کا ناقدین جانے ہم نے اپنا کام کیا ہے تو اس کے ایک مختصر سے مفصل روداد انشاءاللہ مہانمہ سائنس میں کسی مہینے میں غریب کے اشاہت میں ملازہ کریں گے مورخہ آٹھ اور نو فروری کو مولان آزاد نیشنل اردو یونیسٹی مانو کی دوسری سالانہ خوامی سائنس کانگریس کا انقاد عمل میں آیا یہاں کی دوسری اس کے افتتائی اجلاس کی صدارت وائس چانسلر مانو ڈاکر محمد اسلام پرویز صاحب نے فرمائی ڈاکر آنند راج ورما سابق پرنسپل انوار انوار انواللوم کالج ہیدر آباد پروفیسر زفر احسن سبکدوش پروفیسر الیگر مسلم یونیسٹی اور شاہ شمس دین عثمان تبریز پرنسپل ایمیریٹس انگلیش سپیکنگ سکول دوبئی بطور مہمان انعزازی شریک تھے ڈی ڈی آڈیٹوریم میں کانفرنس کے آغاز میں پی ایج ڈی سکولر سید عبد الرشید نے سورة الانبیاء کی ان آیات کی تلاوت فرمائی جن میں انسان کو کارخان خدرت میں غور و فکر کرنے کے لئے ہدایت دی گئی ہیں کانگریس کا انعقاد اردو مرکز براہ فروغ علوم مانو نے سکول براہ سائنس علوم مانو کے اشتراک سکیا اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دیتے شاعر گلزار کے تحریر کردہ مانو کے ترانے کی دلکش دھن سے آڈیٹوریم گونج اٹھا قومی اردو سائنس کانگریس کے کنوینر ڈاکٹر عبید مویز کنسلٹنٹ اردو مرکز براہ فروغ علوم مانو نے اجلاس کی غرض و غیت سے سامعین کو آگاہ کیا آپ نے کانگریس کے مقبولیت کے سبب یہ اوسط عمر باون برس پر آگئی ہے آپ نے امید ظاہر کی کہ ہم سب انڈین اردو سائنس اسوسیشن کا قیام عمل میں لانے کی مشترک کوشش کریں گے ریجسٹر مانو جناب ایمی سکندر صاحب نے مہرمانان اور شورکائے کانگریس کا استقبال کیا آپ نے بتایا کہ اردو کا فروغ بھی اس یونیورسٹی کا منڈٹ ہے اور اس کے تحت ہمیں ماضی کی عثمان یونیورسٹی کی مانند اردو زبان میں مختلف کورسز کو جاری کرنا اور مختلف فنون کی کتاب لانی چاہیے لکٹر آنند راج ورما نے خوبصورت اشار کے جھالر ٹاک کر اردو زبان کی دلکشی اور تہذیبی آئمیت کو جاگر کیا آپ نے ترجمہ اور اسطلاحات سازی پر فکرنگیز خطبہ بھی انعیت کیا پروفیسر زفر حسن نے اردو سائنس کانگریس کے سال بسال کامیاب تر انعقاد پر مبارک بات پیش کی آپ نے آپ نے خدا اور تخلیق کائنات سے متعلق قرآن آیات کی روشنی میں ایک خصوصی خطاب بھی کیا جناب شمس الدین عثمانی تبریز صاحب نے مہنامہ سائنس کی اشارت کے ابتدائی دینوں کا تذکرہ کیا اور بیرون ممال خصوصاً دبئی میں اس کے فروغ کبھی کام اہمیت نہیں رکھتا بلکہ کام اہمیت رکھتا ہے نئی جنریشن ہم پرانی نسل والوں سے بہتر جنریشن ہیں انہیں سہولتیں بھی ہم سے زیادہ حاصل ہیں کام کے سائنسی مواد کی فرہامی کے کابشوں کا ذکر فرمایا بدلتا ادوار میں اس جانب کمی دیکھنے کو ملی تو خود سائنس مضامین لکھنے کی ابتدا کی اہباب و بحی خوان کے ساتھ انجمن فروغ سائنس کا خیام فرمایا اور مہنمہ سائنس جاری کیا آپ نے کہا کہ مسئلوں آٹھ سائنسی کتابوں کا اجرب عمل میں آیا پروگرام کی کامیاب اور خوبصورت نظامت کا فریضہ ڈاکٹر آمین اتحسین نے انجام دیا جملہ مہمانان اور شرکہ کا شکریہ اسکول برائے سائنسی علوم مانو کے دین اور شریک کنوینر پروفیسر نجم حسن صاحب نے ادا کیا مقالات پیش کیا گیا متعدد مقالات کو پاور پوئنٹ کی مدد سے بھی پریزنٹ کیا گیا ان دو دنوں میں منتظمین کے علاوہ یونیورسٹی کے انتظامی عملہ اور مہمان خواہ کے عملے نے مندوبین کی سہولیات اور آرام کا شبروز خیال کیا اہد کرتے ہیں کہ یہ کوششیں تیز کی جائیں گی انڈین اردو سائنس اسسوسیشن کے قیام کے تعلق سے سوچا جائے جس کے تحت اردو کی سائنسی تحریکات شروع کی جا سکیں معلومات عدب کی اشاہت اور فروغ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں سائنس کانگریس میں پیش کردہ مقالات کی اشاہت کے تج کر ہمارے آرام کا خیال کرنے والے منتظمین اور معاونین کا شکریہ ادھ کرتے ہیں خصوصاً اس کام میں آرانت کرنے والے آفیس اور گیسٹ ہاؤس کے عملہ کا بہت شکریہ ہم اتفاق خیر آئے دو تین نکات جو خرارداد اس کو منظور کرتے ہیں جی چلیے با اتفاق خیر آئے منظور ہو چکی ہے اس میں ایک خرارداد میں نکتہ یہ بھی ہے کہ انڈین اردو سائنس اسوسیشن کا قیام عمل میں لائے جائے اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر وہاب خیسر صاحب مزید اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں جناب وائس چانسلر صاحب اور خواتین حضرات یہ دراصل اردو سائنس اسوسیشن کی سم جو سوچا گیا ویٹین ویگ کا واقعہ ہے بہت زیادہ دنوں سے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہمارے ڈین اکیڈمک نے اس طرف توجہ دلائی میں ان کا اس اسٹریس سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہم یہ نہیں فوری لبیق کہا اور ویشی صاحب سے بیس پر مختصر ان ڈسکیشن ہوا ہے تفصیلی جو ہے اس کا پورا پروگرام بنانا باخی ہے چونکہ آپ خواتین و حضرات آنے میں ایک آدمی باخی تھا جب ہم اس کا فارمیٹ بنا کے آپ لوگوں سے خانہ پوری کروائی ہے اور اللہ کا فضل ہے سو کے خریب خواتین و حضرات کے نام میں تفصیلات کے ہمارے خفزے میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل یہ فیگر دو سو سے زیادہ ہو جائے گا اور ہم اس کے خائد خوانین یہ ساری باتوں کے لیے بھی مل بیٹھیں گے اور راہ عمل تائے کریں گے کیا خوانین کی دوشنی میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کونسی کونسی تحریکوں پر بات کر سکتے ہیں فکر کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ بہت جل روبعہ عمل لائیں جائے گی شکریہ اب میں چاہوں گا یعنی آپ سو بھی منتظر ہوں گے کہ ہمارے ہر دل عزیز وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلام پرویس ہم سب کو مخاطب کریں انہوں نے ہمارے تاثرات سنے ہمارے خیالات جانے ہماری خواہشات کو سنا اور اب ہم منتظر ہیں ان کے تخریر کے اور ان کے اخدمات کے بارے میں ڈاکٹر محمد اسلام پرویس خلاتین حضرات السلام علیکم اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرحل آ پہنچا کہ ایک بھاری دل کے ساتھ میں آپ اختیامی گفتگو آپ کے سامنے کروں پچھلے سائنس کانگریسز کے مقابلے میں یقینا جیسا سبھی شوراکہ کا خیال ہے کہ بہتری رہی ہے پروگرام میں کل بلا کچھ چیزیں میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے کون سی چیزیں نزبتاً بہتر لگیں اور اچھی لگیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ پہ متفق ہوں گے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں اور مجھے درست کر دی جائے کہ اس کانگریس سے ہم نے اصل سائنسی مطن پہ گفتگو شروع کر لی اصل سائنسی مطن سے میرے مراد ہے کہ تحقیقات سے متعلق کیونکہ کچھ عبد المعیش شمس کا جو پریزنٹیشن تھا وہ ایک سائنسی موضوع کی اوپر تھا ایک ایویرنیس ایک تفصیل اور ہمارے ساتھی جو اس وقت شاید تشریف نہیں رکھتے انہوں نے ان کی جو تازہ پبلیکیشن ہے جو نیچر میں چھپی تھی اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا تو یہ ایک کوالیٹیٹیف شفٹ ہے جو بہت اچھی ہے اس کوشش کا مقصد دیکھ اس چیز کو ہم دو کہ اردو یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے یہ ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ اردو یونیورسٹی ہے اس کی منڈیٹ ہے آپ تشریف رکھتے ہیں اس کی منڈیٹ ہے لہذا یہاں ہیں تو اردو میں کچھ لکھنا ہے کرنا ہے ایک رخیہ ہو سکتا ہے دوسرا رخ اس پسمندر کو دیکھ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو اردو طبقہ ہے اس تک اردو کی معلومات نہیں پہنچ رہی ہے اور اس کے نا پہنچ سے جو نقصانات ہیں جو آپ سامنے آتے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں کیونکہ سامنے کیا رہے ہیں سامنے ایک ارسے سار رہے میچور ہو رہے تو یہ کوشش اسی سیسری کی ہے کہ اس انداز سے موٹیویٹ ہم اپنے ساتھی کو کر سکیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ موٹیویشن لیویل اب بہت اچھا نظر آتا ہے یہاں کبھی اور بیرونی شرکہ تو بہرحال ہیں اب میں ان چیزوں کو لینا چاہوں گا جو ذکر یہاں پہ ہوئی جیسے سجا صاحب نے کیا دیکھئے یقینا ہم سب کی اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا میں اپنی رخ سے بات بتاؤ کہ اچھا ہے اگر دو دن سے زیادہ کانگریش چلے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دشوارییں زیادہ تین دن کا شاید اجلاس نہیں کر سکتے اور یہ وہ بندش ہے جن کو ہم توڑ نہیں سکتے لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے بہت سے اجلاسوں میں ہوتا ہے جس میں میں بھی شریک ہوا کہ ہم سیشن آٹھ بجے تک کریں رات میں ہم کیوں جلدی ختم کرتے سیشن آٹھ بجے تک چلائے جا سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ سمجھئے کہ دو یا تین گھنٹے کا اضافہ ہو جائے گا صبح میں جلدی شروع کر سکتے ہیں اگرچہ میرے ساتھی نے یہاں بات رکھی کہ وقت کی پابندی رہی لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں پابندی وقت میں صرف ان کی بات کر سکتا ہوں یعنی مزید ہم اس کو ٹیون اپ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم وقت دیتے ہیں مقرر رکھو کیونکہ میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ اتنی زہمت کر کے اتنی دور کوئی خاتون یا صاحب تشریف لاتے ہیں تو ان کو وقت اتنا اور اسی سلسلے میں ایک بات جو میرے خیال سے اب ہمیں انفورس کر دینی چاہیے کہ ہمیں کوالیٹی کی طرف چلنا چاہیے اور اب سکریننگ رکھیں آپ مقالوں کی اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو مقالے ایسے لگیں کہ یہ ہم پڑھوائیں گے نہیں تو ان کو آپ option دے دیجئے کہ اگر آپ poster presentation کیونکہ ہماری poster presentation نہیں آیا تو اس میں بھی کچھ وقت کی بچت ہو جاتی ہے کہ یا تو ہم یہ چوائز دے دیں کہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں پوسٹر presentation کرنا چاہے تو پوسٹر presentation کر لیں تو اس میں poster کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن presentation نہیں ہوگا تو ہمیں پھر وقت ملے گا زیادہ جو quality presentations ہیں وہ بھرپور وقت دے کے اپنی بات کو کہہ سکے اور discussion کا وقت بڑھے کیونکہ discussion ہمارے سوال جواب نسبتا کم ہو رہے کیونکہ science ی مجلس میں کہہ نہیں سکتا وسوخ کے ساتھ لیکن اگر اس پوری ریکارڈنگ کو میں دیکھ ہوں اور یہ دونوں دن کی ملا کے پندرہ گھنٹے کی ہو تو اس میں ڈیڑھ گھنٹے بھی سوال جواب نہیں ہوگی اور اگر سوال جواب نہیں ہے تو پھر وہ science ی نرشیست کی بات سوائی میں نہیں آتی سوال جواب discussion بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے ذہن بیدار بھی ہوتے ہیں نئے دذریات سامنے آتے ہیں اس کے لئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہو سکتی ہے پریزنٹیشنز یعنی وینیو کے مطالق میں یہ ارز کروں کہ پچھلے سال بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ پونہ میں پروگرام ہوگا اور میں نام بھول رہا ہوں کون صاحب تشریف لائے تھے جو تشریف لائے تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ صاحب آپ پونہ میں کر لیجئے تو اس کے بعد باقاعدہ کنوینر صاحب نے غالبا آپ ہی کے دسخص سے وہاں خد بھی لکھے گئے جس کی کوئی ریسپونس نہیں ہوئی تو اب پھر یہ بات آئی تو میرے خال میں جہاں سے بھی پروپوزل ہو وہ تحریری بھیجے کیونکہ یہ سیازی اعلانی نہ ہو جائے کہ میری طرف سے دو لاکھ روپے سمیشن کے لیے پھر میں آگیا میں کون یہ تو ہر سال کرنا ہے پروگرام اور جگہ بھی ہم جا سکتے ہیں لیکن اس میں بازابتہ کارروائی ہونی چاہیے اور اگر آپ چاہیں گے تو یہاں سے کوپی لے لیجیے گا لیٹرز جو ہم نے پورا کے پروگرام کے بھیجے ہیں غالباً آزم کیمپس ہی بھیجے لیکن اچھا ہے اگر یہ ہو جائے تو ہم باہر جا سکتے ہیں دوسری بار جو ماجی صاحب نے کہ مدارس تو دیکھیں یہ وقت کی ضرورت بھی ہے بلکہ بہت عرصے سی ضرورت چلی ہے اور میں اس میں کیا ارز کروں میں تو اس گلی میں بدنام ہو چکا ہوں اس لئے آپ میں سے جو لوگ میرے یعنی پروگرام میں رہے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ میں بڑا مہتاز سا بولتا ہوں اس اپنی یونیورسٹری میں بولنے میں ججکنے لگا ہوں اتنی قدغن لگی ہے میرے اوپر ڈڑھتا ہوں کہ 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 کسی چیز پر میری پکڑنا ہو لیکن میں تو ایک عرصے سے سلسلے میں کابش میں کیا کر رہا ہوں اللہ کرا رہا ہے اور اس میں ضرورت ہے یقینا کرنے کی لیکن اس میں آگے آنا ہوگا کچھ لوگ کو اور اپنے اپنے حلقوں میں پہلے کام کرنا ہو کیونکہ ہم جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں ہم اپنے حلقوں میں اس چیز کو پھیلانا ہے کرنا ہے کیونکہ اس چیز میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے میرے سامنے بھی آیا کیونکہ مجھے لگ بک اس میدان میں کام کرتے ہوئے میں سیف لی اگر کہوں تقریبا 22 23 سال ہو تو اس میں یہ تھا کہ مدارس میں ہی جدید کاری کیوں ہو مدارس میں آپ جدی روب آنا چاہتے ہیں آپ اپنے اداروں میں دین کو کیوں نہیں لے جانا چاہتے تو یہ بڑی ایک ویلیڈ چیز ہے بڑی ویلیڈ چیز ہے کہ سب اصری علوم کے اداروں میں آپ دین کی بات یا اگر ہم صرف مسلم ادارے کی بات کریں کیونکہ اگر سب اداروں کی بات کریں تو اس کو مورل ویلیوز کی بات کر سکتے ہیں جس کی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے بیٹھ جاتی ہے لیکن لیکن یہ میں مدارس کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں یہ سوچ تھی صاحب آپ مدارس پہ ہی نظر رکھے ہوئے یہیں کی جدید کاری چاہتے حال کہ ان چیزوں میں آپ حق پڑا ہے اور آپ اپنے اداروں میں تو اس میں ایک اپروچ جو ہے جو بہرحال میں استعمال کرتا رہوں یہ گرسے سے کہ اگر ہم فوکس انڈریسٹینڈنگ آف قرآن پہ کر لیں قرآن فہمی پہ تو یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ یہ مدارس میں بھی کمزور ہے اور ہمارے اسکول کالری میں بھی کمزور ہے مدارس میں یوں کمزور ہے کہ وہ توجہ تعلیم ہے ہی نہیں جو کہ حق ہے خاص طور سے جب اتنے سال کا پورس کرا آ رہے ہیں عالمیت اور فضیلت کے نام پہ دین کے پانی ہو اس کو خصوصاً میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ چھوڑیے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کو سمجھ نے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علم کی جو تقسیم ہمارے دکھتی وہ غلط ہے ہمیں علم کی حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنا مشن مل جاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے اور اس مشن کے لیے جو ایک ابھی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کی فا قذبتم بھی فا قذب تم بھی آیا تھی تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا وَلَمْ تُحِدُ بھی هَا عِلْمَ بِنَا ان کا علمی احیاتہ کی ہے وِدَاوٹ کومپری ہینڈنگ نیم وِدْ یور نولیج اور آخری بات بڑی خطرناک ہے کہ تم کر کیا رہے تھے تم کر کیا رہے تھے تو ایک ایسی کتاب جو اس کائنات کی ہر کرییشن کو اپنی آیت بتاتی ہے اور یہاں میں اس چیز کو اس طرح رکھتا ہوں اور ایک جو انٹر ریلیجیس کونفلینس میں میں کلکٹا گیا تھا وہاں یہ میری کنسپٹ قرآن کی رکھی کہ قرآن خود یہ ڈیفائن کرتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی آیت بھی اور مسلم بھی ہے تو یہ ہمارے چاروں طرف جو پیڑ پودے ہیں ندی نالے ہیں قدرت کے شاہکار ہیں یہ سب اللہ کی آیات ہیں وہی آیات قرآن میں ہیں الفاظ کی شکل میں تو قرآن کے الفاظ کی آیت کا تو بے انتیہ احترام ہے لیکن پانی میں کچھر ڈالتا ہوں میں گلی کے باہر کچھر ڈالتا ہوں میں اللہ کی ان آیات کو کھلے عام ان کی تذہیق کرتا ہوں ان کو خراب کرتا ہوں اس روح سے ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یا قرآن کہہ رہا ہے یہ موضوع یہ وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں اس بات کو کروں اور میں چونکہ دیگر سپیکرز کو جو باہر سے تشریف لاتے ہیں موقع دیتا ہوں اس لئے میں خود اپنے اندر پھوپڑاتا رہ جاتا ہوں کہ میں کبھی اپنی بات اس جلاس میں کہہ سکوں بھرکور دل کھول کے موقع نہیں ملتا اور میں دوسروں کو وقت دے دیتا ہوں لیکن یہ وقت اس چیز کے لئے نہیں کیونکہ یہ تفصیلی گفتو ہے لیکن اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس موضوع پہ میرے یوٹیوب چینل پہ میرے لیکچرز ہیں ماحول کے تعلق سے بھی علم کی حیثیت سے بھی اور اسلام اور سائنس اور علم کا کیا رشتہ ہے تو خاص او سے جو میرے نوجوان ساتھی یہاں بیٹے ہیں میں ان سے ضرور کہوں گا درخواست کروں گا کہ میری یوٹیوب چینل پہ جائے کہ ان لیکچرز کو ضرور دیکھیں پھر کبھی موقع رہا تو میں یہاں بھی اگر کسی یعنی کنوینر صاحب نے مجھے بھی سپیکرز میں رکھ کچھ موقع دیا کہنے کا کسی سیشن میں آج تک انہوں نے نہیں کہا ہے یہ شکایت بھی درش کر لی جائے یا یہ بھی شاید درگائیاں گھبراتے ہیں کہ کسی انداز کی باتیں کرتے لیکن اس میں اچھا یوٹیوب کا محمد اسلم پرویز آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے تو میرا اکیڈمیا کا یوٹیوب کا فیس بک کا ایڈریس کھل جاتے ہیں پرویز کی سپیلنگ پی ای آر وی ای آئی زیڈ ہے محمد اسلم پرویز تو اس یوٹیوب پہ میں چاہوں گا میرے نزدیک بہت اہم بات ہے اس لئے اہم بات ہے کہ جس وقت یہ اردو سائنس کھونگ نے شروع کری تھی اور پہلا اجلاس زاکیو سینڈ ڈہلی کالیج میں ہوا تھا وہاں سے لے کے اب ہم تہیدر آباد تک آ گئے اس میں شریک ہونے والے میرے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو اپنے خرچے پہ آتے ہیں یہاں ذکر ہوا تبرے صاحب دوبائی سے آرہے ہیں یا زفر ایسا سا ملیش ایسا یونیورسٹی نے کوئی پیسہ نہیں دیا یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے وہ جذبہ یہ وہ دیوانگی جس کا ذکر شروع کے اجلاس میں ہوا تھا کہ یہ کچھ دیوانے ہیں جو میرے جیسے دیوانے کے ساتھ جڑ گئے ہیں یہ دیوانگی جس میں کسی نے دعا کی تھی کہ انفیکش ہو جائے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے خرچے پہ اپنا وقت نکال کے یہاں آتے ہیں کیونکہ آج بلکل کا طریقہ کانفرینسز ہوتی ہیں تو وہ میں بہت شکر گزار ہوں تمام ساتھیوں کا اور یہ عابی محی صاحب گواہ ہیں کہ ہم نے لکھا ساتھیوں کو اپنے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو سب نے یہ کہا کہ ہم خود آئیں گے تو اکثریت اپنے خرچے سے آ رہی ہے میں ان کا بہت شکر گزاروں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جہاں اس طرح کا جنون جڑ جاتا ہے خاص سے علم و عقل کے سفر میں تو وہاں کبھی ناکامیہ بھی نہیں ہوتی تو یہ تحریک کے ناکام نہیں ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ اس تحریک کا جو پودہ اس ادارے میں شہر میں لگا ہے وہ انشاءاللہ پنکتا رہے گا میرے بعد بھی پن پہ گا جتنے دیگر ساتھی اور میرے خاص طور سے دوسرا جو میں اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے فیکلٹی سائنس فیکلٹی اور اپنے ان بچے بچیوں جنہوں نے پچھلے کانگریس کے مقابلے میں نظبتا بہتر شرکت کری حالان کہ اب بھی میرے حساب سے کم ہے سائنس فیکلٹی کے سب ٹیچر موجود نہیں تھے سب طلبہ موجود نہیں تھے ایک یا دو دن اگر وہ کلاسز نہ کر کے یہاں آجاتے تو میں قطعی اس بات کو نہیں مانتا کہ ہنڈر پرسن کلاسز وہاں ہوتی ہوں گی کبھی ٹیچر اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آتا اس کو میک اپ کرتا ہے کبھی بچہ کسی وجہ سے نہیں آتا اس کو میک اپ کرتا ہے تو چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی فارم میں نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے دور سے مہمان آنے کے بعد بھی ہم نے اس طرح استعمال نہیں کیا شرکت اس لیویل کی ہمارے بچوں کی طرف سے نہیں رہی کیونکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے ایک چیز میں انوال ہونے کا اور ایک سیکھنے سکھانے کا جو طلبہ اس میں شریک ہوئے ان اس بات کا احساس ہوگا تو یہ انوالمنٹ تھوڑا سا ہمارا میں سمجھتا ہوں بڑھنا چاہیے اور سائنس فیکلٹی ہنڈیٹ پرسنٹ یہاں موجود رہے اگر سائنس کانگریس میں سائنس فیکلٹی ہماری ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہوگی اور طلبہ نہیں ہوگے تو جشن بہارہ میں ہوگے جشن بہارہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے کلچرل جس کے بعد آزار ڈے کا لیکچر ہوتا ہے دونوں کی حاضری بڑی چشم کشاہ ہوتی ہے لیکن بہرحال یہی چیلنج ہے ہمارے لئے اور یہی چیلنج ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے میں بدل نہیں ہوتا بوجھل تھوڑا سا ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ ہوں لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہ ہمارے اچھے خاص طلبہ ہے یقیناً سائنس فیکلٹی ہماری چھوٹی ہے کیونکہ نئی بنی ہے لیکن چھوٹی فیکلٹی کے بھی اگر ہمارے سب بچے اور سب اساتذہ موجود رہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہار سے آنے والوں کو بھی مجھ کو بھی تقویت ملتی کہ یہاں سائنس کانگریس کا مستقبل دینے کا ہے تو اس میں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی سکریننگ کریں گے کہ جو مقال اس لائق ہیں کہ وہ قابل اشارت ہوں اور اس میں ایک چیز میں اور ارس کروں گا کہ کبھی بھی جب کچھ لکھیں مضمون کی شکل میں کتاب کی شکل میں تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ تحریر یہ کتاب آپ کے بعد اور شاید ایٹرنیٹی تک قائم رہے گی تو اس میں اگر کوئی بات ایسی چلی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہوتی یا حقائق سے میل نہیں کھاتی تو کتاب تو ایک وجود میں آجاتی ایک عدد بڑھ جاتا ہے کہ میری اتنی کتاب یہ اتنے پیپر ہو گئے لیکن شاید رہتی دنیا تک وہ آپ کے نام سے وہ غلطی زندہ رہتی ہے تو اس روح بہت دھیان دیجئے گا کہ کچھ چیزیں جو میری نظر سے گزری اس میں اس طرح کی چیز میں نے محسوس کری اس لئے آپ سے شیئر کر رہا ہوں جنرل بات کہ قلم سے کچھ لکھتے وقت خیال رکھئے گا ویسے تو آج سائنس ہی ثابت کرتی ہے کہ آوازیں بھی نہیں مرتی ان کو ریکریئٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ چیز دوسری دنیا کی ہے جو سامنے دکھتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے وہ صفحہ ہوتا ہے اور ایک آخری بات کہنا چاہتا تھا جس سے بھی بوجل رہا میں کیا کروں چھوٹی چھوٹی چیز جو بڑا بوجل کرتی ہیں شروع سے شاید مروتن آبید محید صاحب نے اعلان نہیں کیا کہ آپ اپنے فون وں کو سائلنٹ کر لیں میں جس جس سیشن میں بیٹھا ہوں مجھے یہ بے عدوی نشست کی محفل کی ملی ہے کہ فون بجے ہیں اور لوگوں نے یہیں بیٹھ کے اٹینڈ کی ہے میرے پاس دونوں فون سائلنٹ ہیں اور تھوڑا سا کام میرے اوپر رہتا ہے میں آپ جیسا مصروف نہیں ہوں لیکن مجھے آپ نے یہاں فون پر بات کرتے نہیں دیکھ یہ بنیادی آداب ہے نشست ہو کے اور یہ تو سائنس ہی محفل ہے سائنس دا محقق باعلم لوگ تو ازراہ کرم ان چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ اس سے یہ جو پیچھے ہماری نئی نسلے بیٹھی چھوٹے بچے یہ غلط سبق لے لیں تو ان چیزوں کا احترات رکھیں میری بات گرہ گزری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں دل پہ بوجھ نہیں رکھتا جو سمجھتا ہوں محسوس کرتا ہوں شیئر کر لیتا بہت شکریہ سلام علیکم اگلی سائنس فارم بہت بہت شکریہ نوازش اسلام صاحب کی محبت بھری شکایت مجھے بہت اچھی لگی کہ میں نے ان کو موقع نہیں دیا لیکن یہ میری دلی خواہش ہے کہ آئندہ جب ہم کہیں بھی سائنس کانگریس کریں تو ایک ان کا سپیشل لیکچر رکھ ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ بات ایسی ہے کہ ہم اتنے بڑے کوئیں کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے پیاسے لوٹا رہے ہیں اور یہ کوئی بھی وہ معمولی ایسا ایسا نہیں ہے یہ ایک سپرنگل ہے وہ جو منرل وارٹر جہاں سے ملتا ہے آب حیات جہاں سے ملتا ہے تو وہاں تک جائیں اور اتنے سب لوگ کچھ سنے بغیر اور میں عدباً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ویسی صاحب کہ ہم نے دو سائنس کانگریس اور ایک سوشل سائنس کانگریس کر لی ہے ان کے منتخبہ سب نہیں منتخبہ یہ بتانے کے لئے یہ دونوں کانگریس کافی بڑی اچھی ہے اور ان سے کافی اچھی چیزیں اُبھر کے آئی ہیں ان کی رود آ دیں کچھ تصاویر اور نمائند مزامین ایک دو سو ڈھائی سو صفات کی چھوٹی سی کتاب اگر ہم اس کو کر لیں گے تو یہ ایک ڈاکومنٹ بن جائے گا آنے والی نسلوں کے لئے کہ یہ ایسا کام کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے اور ہم کو پوری آزادی دیں گے جس کا مضمون چاہے آپ انتخاب کر لیں اور ایک تیسری بات بہت اچھی کہی آپ نے کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے اردو سائنس کے بچوں کو آنا چاہیے دیکھئے پچھلے سال جو کانگریس کی تھی اس میں سے آٹھ لوگ اس کانگریس میں برتی عمر کے نتیجے شریک نہیں ہے سس ایلی صاحب کی سہت ٹھیک نہیں ہے راشد راشد وہ ہے اور جاوید کامٹیوی صاحب کی بیگم کی سہت ٹھیک نہیں ہے راشد حیات صاحب بھی خرابی سہت کی بنا پر وہ نہیں آسکے جی ہاں گوہ سے عبدالسامی صاحب صوفی وہ بھی نہیں آسکے یعنی پچھلے کے مخابلے میں سات آٹھ لوگ نہیں آسکے آپ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سہے سے رکھے اور یہ چیزیں جو ہم لوگ جو بشتے وے چراغ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں یہ ہمارا جو اساسہ ہے خدا کے واسطے نوجوانوں کو لائیے تاکہ وہ دیکھیں کہ کام کیسے ہوتا ہے وہ کچھ تو دو چار ہی چیزیں لے کے آگے بڑھیں اب اہم مسئلہ رہتا ہے سرٹیفیکٹس کی تخصیم کا رسمن کچھ سرٹیفیکٹس یہاں موزز وائس سنسلر کے ہاتھوں کچھ ہمارے مہمانوں کو پیش کیے جائیں گے بخیہ پورے باہر جو سمار سے لے سکتے ہیں موسیقی 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 اپنی جانب سے اور مانوں کی جانب سے پورے مہمان جو باہر سے آئے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جناب شاہ سمشدین صاحب دبائی سے آئے بہت شکریہ آپ کا زفر احسن صاحب ملیشیا سے آئے اور بہت ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کیے ہر سیشن میں آپ کا بہت بہت شکریہ بچوں کو بہت حوصلہ ملا آپ سے مل کر اور بات کر کر ایک ہم پروپیسر شکیل احمد صاحب کو مش کیے ہیں نائب بہت شناصل صاحب جو آنے سکے میں ڈاکٹر اسلام پرویس صاحب کا اور ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کا شکریہ آدھا کردہ ہوں کیونکہ وہ سارا سپورٹ ملا ہم کو جس کی طرح جس کی وجہ سے ہم یہ کر سکے اور ڈاکٹر عابد محید صاحب اور پروپیسر وحاب خیسر صاحب بہت کام کی اس کے لیے پورا سہرہ ان پر ہی باندھا جاتا ہے کیونکہ بہت بہت شکریہ آپ ان کا پروپیسر صاحب شکریہ آپ کا جواب بہت اچھے کمنٹس دی اور ہم ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے زہرہ فاتمہ صاحب شکریہ آپ کا بھی اور ہمارے جو گیسٹ آئے ہیں بلکل اینڈ میں اسلام فرشوری صاحب ان کا بھی شکریہ وہ اگر ایک گھنڈہ پہلے آتے تو میں بہتر تقریر دیتا آپ سب کا بہت بہت شکریہ سٹوڈنٹس کا سکول سائنسز کا جو سارا وقت لگی رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارا بنا رہے اور ہم ہر سال کرتے رہیں گے اور سائنس کانگریس میں ہر سال بہتری کی طرف بڑھتے رہیں گے شکریہ بہت 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 بہ